شریف بھائیت صاحب تشریف لے رہی ہیں اسلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں کیسر بھائی سے پہلے آپ انگیج ہوں میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں ایسا ممبر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ایسا آڈینس بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یا ان سے متعلقہ جتنے افراد ہیں بارحال وہ ہیں ہمارے مسلمان بھائی لاکھ اختلاف اپنی جگہ پر مسلمان بھائی ہمارے پلیٹفارم کا یا ہماری ٹیم کا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں سے اُلجتے نہیں نہ ان اختلافات کو لمبا کھینچتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ پھر اسی نوعیت کی بحث میں بیسا بن جائیں جس طرح وہ دوسری جگہ پر ہیں یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایسا بھائی اس اعتبار سے یہ رہے کہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد بھی برقرار رہے اور ہمارا مقصد بھی اصلاح کا وہ پورا ہو بس یہ میری ریکویسٹیں میں بلکہ چاہوں گا بھی یہ کہ وحید صاحب اوفیشلی کنفرم کر دیں کہ یہ انجینئر صاحب سے افریریشن رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ڈیزیگنیٹ کر دیں بلکہ مفتی صاحب میری درخواست ہوگی کہ آمیر بھائی یہ کام جو ہے گلے میں کسی ڈالنے کا کام میرا مفتی صاحب آپ کی جو قدر و قیمت ہمارے دل میں ہیں وہ ہم جانتے ہیں بارک اللہ فکر نوازی کریں برحال چلیں گفتگو تو شروع کریں ہو سکتا ہے کہ میں انشاءاللہ کوئی بات اگر کہنیوں کہ کہنوں گا جی جی ضرور بھائی بھائی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کیسر بھائی اور تمام سننے والے اور جو بیٹھے ہیں گفتگو میں سب کو میرا اسلام علیکم میں اس ٹائم چائنہ سے بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ کافی لیٹ ہو گیا ہے تو اگر میری آواز کام آئے تو مازت ہے بہت اچھی بات ہے تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ میں افیلیٹڈ ہوں میں ابھی بھائی کا ایک سٹوڈنٹ ہوں اور بہت عرصے سے ان کے ساتھ ان کو سن رہا ہوں اور میرا خود کا یہ چینل ہے اور آج ہی میں نے آپ پہ ایک ویڈیو بنائی ہے تو وہ اپلوڈ ہوئی ہے بس اختلاف کیا ہے بہت محبت کے ساتھ بہت احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کیونکہ مجھے آپ سے بہت محبت بھی ہے آپ سے بھی اور ساخل عدین بھائی ہے ان کے ساتھ بھی اقلاف ہو جاتا ہے لیکن محبت کے ساتھ کرتے ہیں بس اپنی بات آگے رکھتے تھے اچھا میں یہاں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کیسے بھائی وہ یہ ہے سٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ تو بڑی تعداد میں ہے ماشاءاللہ انجینئر صاحب کی بڑی تعداد ہے تو ہر سٹوڈنٹ کے لیے ہمارے پاس بھی موقع نہیں ہے تو صرف سٹوڈنٹ کی حد تک ہیں آپ یا ایفیلیشن آپ کی ذاتی روابط ہیں آپ ان کی گائیڈنس میں ہیں میرے رابطے بھی ہیں ان کے ساتھ اور میرے ان کے ساتھ تین پوڈکاسٹ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں تو وہ پھر سب کے لیے تو ٹائم نے نکل پایا کرے گا جی فرمایے آپ آنا چاہتے تھے جی فرمایے جناب جی بسیکلی میں نے جو ویڈیو بھی آپ سے بنائی جو آپ کی ریسینٹی پوڈکاسٹ ہوئی تھی احمد فوزان بھائی کے ساتھ میرا کہا سیدھا آپ کے پاس ہی آگے تھے جیسے وہ عبیس ربانی بھائی مفتی صاحب کے ساتھ پوڈکاسٹ کر کے سیدھا انجینئس آپ کے پاس گئے اور اختلافات بڑھتے بڑھتے وہ کہاں سے کہاں چلے گے لیکن چلے ان کا بھی اپنا ایک میٹر تھا انہوں نے کلیئر کرنا چاہا تو وہ آپ کے پاس ضائع بات ہوئی تو بیچ میں سے کچھ جو پوائنٹس میں نے نکالے تھے اس پر میں نے بات کی بہت کلیئر تھا اس سوالے سے کہ اسلامیک ڈینکنگ اگر ہو سکتی ہے اگر اس میں سے کانٹ شارٹ کر کے اگر اس کو ہم اسلامیک ڈینکنگ کہہ سکتے ہیں یا اسلامیک ڈیموکریسی ہو سکتی ہے اس میں سے کانٹ شارٹ کر کے ہم اس کو اسلامیک بنا سکتے ہیں جو کہ پوائنٹس اسلامیک نکال سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تو آپ نے خود اپنی بات میں مانا تھا اسی پورڈکاسٹ میں کہ یہ بسیکلی علی بھائی نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ ٹرم نہیں تھی بتائی آپ کی پورڈکاست میں فرس ٹیم یہ بولا تھا ایسا ہی ہے نا یہ مذہب ٹرم آپ کے سامنے بولی تھی اس سے پہلے کبھی بھی اس کا نام بھی نہیں لیا تھا آپ نے اس کو جب دیپ دیپ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر اسلامی سیکروریزم جس کی میں بات کر رہا ہوں ایسا ہی ہے مجھے جہاں رکھ یاد پڑتا ہے وہ گفتگو کے بہاو میں انہوں نے ایک بات کہی تھی انسان کچھ اور کہنا چاہتا ہے ایکسپریشن اس کا کچھ اور ہو جاتا ہے لائیو بات کرتے ہو ان کو اپشن مل گیا تھا میں نے کہا ان کو اپشن مل گیا تھا جب اسلامی دیموکریسی کو ہم حلال سمجھ سکتے ہیں پاکستان میں اسلامی ریپبلک او پاکستان کہا جا سکتا ہے اسی اسلامی دیموکریسی کے ساتھ پھر اسلامی بینکنگ کے ساتھ اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس جیس کو مان چکے ہیں اسلامی بینکنگ کو فتوے بھی چارج چکے ہیں تو پھر اسلامی سیکلوریزم کیوں نہیں ہو سکتا اس سوالے سے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈنڈوگرہ پیٹنا یا اس کے اوپر بات کرنا تو صحیح نہیں ہے اس ترم کو لے کے آگے چلا جائے جبکہ یہ صرف اور صرف ایک واضح کرنے کے لئے کافی تھا کہ بھئی اگر مطلب آپ دیکھیں کہ میں اگر کسی سیکلور بندوں کی یا سیکلور اگر میں تریف کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ساری باتوں کے ساتھ اگری کر رہا ہوں مطلب تو ان میں جو کرانا دیز کے ساتھ میچ کرتی ہیں میں تو ان کی تریف کر رہا ہوں اس میں اب میرا آگے سے کچھ کہنا اس لیے نہیں بنتا کہ یہ وہ تو ساری باتیں ہیں جو میں نے پورڈکاست میں کہہ دی تھی مطفوزان صاحب کے ساتھ اس میں ہم کوئی ویلیو ایر تو نہیں کر رہے ہیں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ اور اسلامی سیکلورزم کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا یا اسلامی دوسری کونسی چیز وہ کہا تھا دیموکرسی اسلامی دیموکرسی اور اسلامی سیکلورزم کو کیوں ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا تمہیں تو سٹانسوس پر کلیئر ہے اس کے علاوہ پر آپ اس پر بات ایسی کہنا چاہیں کیونکہ میں نے ان کو دعوت دی ہے میں اس میں بسیلی رکھیں 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 بات آگے چلی دیں رکھیں رکھیں کیسے بھائی میں ایٹ کر سکتا ہوں جی جی سر آبات کی میں نے کب کی جال کے بہت شکریہ بھائید بھائی سیکلورزم کسے کیتے ہیں دیفائن کریں دیکھیں میں اس کے ڈیپ ڈیپ پہ نہیں جاتا اس میں اس والے سے سنیں میں آن نہیں کر رہا میں آن نہیں کر رہا میں آن نہیں کر رہا انجینئر صاحب نے ٹھیک ہے ابھی پتا چاہتا ہے انجینئر صاحب نے سنیں 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 اسلامی سیکلورزم انجینئر صاحب نے جو ایکسپلین کی آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے میں تو یہ بات ہی نہیں سر میں تو یہ بات ہی نہیں کہا رہا میں تو آپ کو ایک بات ہم یہ بات کر رہا آپ اس لیے ہیں آپ نے اسلامی بینکنگ سنیں انجینئر صاحب کے آرگیومنٹ کو ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا تھا اگر آپ یہ بات نہیں کر رہے اسلامی بینکنگ ہو سکتی ہے میں ورڈ کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ کس ورڈ کو انکتے ہیں دیکھیں آپ اس کو ادھر نہ لکھ جائیں میری بات سنیں میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کروں گا کہ کیوں یہ ٹرم لائٹ نہیں ہے کیا آئی گئی کر دی وہ انہوں نے سب سمجھانے کے لیے آپ ایسا کریں آپ اس چیز کو پہلے آپ اس چیز کو پہلے کلیر کری دیں تو دیارہ بہتر رہے گا ہمارے لیے اگلا پوائنٹ ہے آپ نے جب اس چیز کو آپ نے جب ایکسپلین کیا ہے اس کا عادت میننگ کے اندر یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ اسلامی سیکللرزم کو اون کر رہے ہیں اگر آپ اون کر رہے ہیں تو آپ کو دفائن کرنا ہوگا کہ سیکللرزم what is the meaning of سیکللرزم میں اگر اون کر رہا ہوتا تو میں تو اس ایجنڈے کے ساتھ چل رہا ہوتا میں تو اون ہی نہیں کر رہا آپ اون ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر بات کسی اس پر نہیں آپ نے نیچے کمینٹ جو کیا تھا آپ کا کمینٹ یہ تھا کہ میں اسلامی سیکللرزم پر بات کرنا چاہتا ہوں اب آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اس کا دفاع کرنے آ رہا ہوں یہاں پہ میں تو ایک ورڈ تھا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نہیں آپ نے دفاع کیا ہے آپ نے وحید بھائی دفاع کیا ہے جب آپ نے بولا ہے کہ اگر اسلامی بینٹنگ ہو سکتی ہے اسلامی جمعوریسی ہو سکتی ہے اگر مجھے کہا ہے تو پیش میں ٹوکے نہیں اگر مجھے کہا ہے تو پیش میں ٹوکے نہیں گئی جب آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے اسلامی سیکللرزم کہا ہے مگر میں ان سے اختلاف کرتا ہوں میری رائے میں آپ بتا دیں کیا بہتر ہے تو پکچر کچھ اور ہوتی آپ نے کمنٹ کیوں کیا اسلامی سیکللرزم پر بات کرنی ہے اور میرے جملے سب لوگوں نے سنے تھا میں نے کہا تھا اگر یہ اسلامی سیکللرزم پر بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ازم ہے ان کو لہنا چاہیے دوسرا اگر آپ آن نہیں کرتے ہیں تو جو بندہ آن نہیں کرتا کسی چیز کو اس کا ڈیفنس پیش نہیں کرتا آپ نے انجینئر محمد علی بھیلہ صاحب کے آرگومنٹس کو یوز کیا اور آپ نے یہ کہا کہ اسلامی بینکنگ ہو سکتی ہے اسلامی ڈیموکریسی ہو سکتی ہے اسلامی ریببلک پاکستان اگر نام رکھا جا سکتا ہے علماء اس پر اتفاق کر سکتے ہیں سوی نام اسلامی سکولرزم سو ہیر وی آر آم آسکنگیو what is the definition of سکولرزم سر میں یہ بات کر رہا ہوں امر بھائی میں یہ بات پہلے بھی کر رہا تھا اور بلکہ میں آپ کو 21 کی مسال بھی دیتا ہوں ابھی ان سے سوال ہوا تھا کیسر بھائی سے فیمینیزم کے اوپر کہ اسلام کے ساتھ اسلامی سکولرزم سکولرزم کو ڈیفائن کریں کیسر بھائی نے جو کہا ہے کیسر بھائی نے آپ کے ساتھ بھی بات کر لیں گے اس وجہ سے میں اس ٹائم پر اونچا نہیں بول سکتا میرے بات کرنے کا اونچا بولنے کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ اس بات کو اگر ری فریس کر کے دوبارہ سے اپنی بات کہہ دے میں آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ میں بسیکلی یہاں پہ کیا کرنے آئے ہوں میرا مقصد کیا تھا بات کرنے کا یا میں نے جو آپ کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے وہ کیا تھی کیونکہ یہ ایک کونٹروورسی شروع ہو گئی ہے تو اس کے پر بات کرنا میرا خیال ہے کہ ہر بندے کا رائٹ ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے بات اس پر ہر بندے کا رائٹ ہے کہ سر بھائی بلکل رائٹ ہونا چاہیے مگر رائٹ explain تو کریں یعنی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ سر بھائی علمی کتاب بھی اس لیے کیا سنے گھر بات کر جب آپ یہ کہتے ہونا کہ میرا رائٹ ہے کسی چیز کو explain کرنے کا first you have to define the right and second thing you have to do legally بات کر رہا ہوں law terminology میں you have to justify your right how you justify your right آپ مثال کے طور پر عورت کہتی ہے مجھے ایک عورت کے حقوق چاہیئے تو وہ justify کرتی ہے کہ وہ عورت ہے بھی یا نہیں point number one دوسرا وہ یہ justify کرتی ہے جس right کا وہ demand کر رہی ہے claim کر رہی ہے وہ عورتوں کے rights کی category میں آتا بھی ہے یا نہیں یہ ہی ہماری fight ہوتی ہے homosexuals کے ساتھ lgbt کے ساتھ کہ آپ عورتوں کے demand کرتے ہیں جبکہ آپ justify نہیں کر رہے اس right کے لیے validate نہیں کر رہے آجاتے آپ کی طرف آپ جب کہتے ہیں مجھے یہ right ہے یہ بات رکھنے کا you have all the right میرا بھائی اسی لیے لیے secularism کو define کریں آپ defense کر رہے تھے میرا بھائی وحید بھائی چلے میں کرتا ہوں اضافہ کرنا چاہوں گا وحید بھائی اگر میری بات بھی سن لیں سب کی سن رہے تو جی مفتی صاحب فرمائے وہ یہ کہ آپ نے چونکہ آج قیسر بھائی کے تعلق سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ اس کی وضاحت کرنے کے نہیں آئے میں نے نہیں دیکھی شاید قیسر بھائی نے بھی نہیں دیکھی جو اندازہ ہے اور اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی position یقیناً لی ہے اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب کی سپورٹ میں ہی کوئی نہ کوئی position لی ہوگی محض سمجھنے کے لیے تو آپ نے ویڈیو نہیں بنائی ہوگی تو میرے بھائی آپ نے کہا کہ آپ ایک موضوع پر گفتگو کرنے کا آپ کا right ہے یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن اس موضوع کا اگر آپ کو نہ A پتا ہو نہ Z پتا ہو تو مجھے بتائیے کہ پھر کیسے right ہوگا اور اگر پتا ہے تو جو پتا ہے وہ آپ بتا دیں کہ کیا بتائیے چلیں مجھے بات کرنے کا موقع دیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں clear کر دیتا ہوں basically تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ miss understanding ہوگی یہاں پہ جو کہ میں شاید میر wrong way چلا گیا تھا تو اس کے لیے معذرت بحث میں یہ بدل گئی جبکہ مجھے واقعی اپنا جو انسانہ سٹرانس کلیر کرنا چاہیے تھا کہ معاملہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں اس میں یہ چیز ہے کہ جب انجینیر صاحب نے یہ بات کی اسلامی سیکلوریزم کی تو اس کے پیچھے انہوں نے وضاحت بھی دی ہے کہ یہ جس طرح سے ایک فرقہ آگر آجتا ہے حکومت میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکلور کنٹریز ہیں اس میں جب مضب ایک مسلمان کو بھی بات کرنے کا رائٹ ہے اس ٹائم پہ جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے حضرت میں اس لیے روک رہا ہوں میں آپ کو بات کرنے دوں گا مگر میں وہ بات نہیں کرنے دوں گا جو ہمارے مین سٹانس سے پیچھے آٹ رہی ہے آپ کو سیکلوریزم میں تو پھر میں تو ابھی یہاں پہ آیا ہوں تو پھر میں تو اس لیے بات کروں انجینیر صاحب کا دیفینس ضرور کیجئے گا مجھے ٹوکنا اس لیے پڑھا ہے بڑی مالک کے ساتھ مفتی صاحب کیا سر بھائی ٹوکنا اس لیے پڑھا ہے اصل بیس جو چیز ہے وہ ہے اس ٹرم کے کوئن کرنے کے پیچھے وہ ٹرم کوئن کرنے کے پیچھے اگر آپ کہہ رہے ہیں شریعت کس کی آئے گی فلانی آئے گی آپ نے ایک نیا ازم کوئن کیا اسلامی سیکلوریزم اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا ایک منٹ کے لیے سننیں جتنی سیکلور پارٹیز ہیں اگر آپ کہتے ہیں اسلامی سیکلور آئے گا آپ کے ملک کے اندر کمز کم پانچ بڑے نام ہیں جناب سینٹر کیا پانچ سے چار پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر جو سیکلور مومنٹ کے طور پر رنہ ہو رہی ہیں سیکلور پارٹیز کے طور پر اوپن ہوتی ہیں اس قسم کا سیکلوریزم چاہیے آپ وہاں کہیں گے اسلامی سیکلوریزم یہی کہیں گے تو سیکلوریزم کو ڈیفائن کریں شریعت کے نفاظ کے لیے اگر یہ لوگ پیش کرتے ہیں جی فلانے کی شریعت فلانے کی شریعت فلانے کی شریعت کیسر بھائی نے اس وقت بھی سامنے رکھا تھا کہ ہمارے پاس نکاتی موجود میں ٹیپیٹ سے ہٹنا نہیں چاہ رہا میرا فوکس صرف یہ ہے کہ یہ ٹرم اور میں نے کہا تھا میں ایک پوائنٹ ڈسکس کروں گا جب آپ نے ہلکا سا کہا آپ نے کہا بھی کر دیں وہ میں اب کرنے لگوں وہ پوائنٹ آ اس کا کیوں میں اس سے ہل دیا اسلامی سیکلوریزم سے آپ نے کہا یہ چھوٹی سی ٹرم ہے اس میں انہوں نے سمجھانے کے لئے کہا دیا کوئی دکت نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بحید بھائی غور سے سنیے گا انجینئر صاحب جو صبح سے لے کے شام تک جو گفتگو کرتے ہیں اس کے پیچھے یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں جنہوں نے ہمارے معاشروں کے اندر دین سے بہرہ روی اور دوریاں اور خرافات بدعات اور مختلف قسم کے اخترارات کو جنم دیا اس وقت کے لوگوں نے ہلکہ لیا جس وقت ہمارا مسلم معاشرہ پڑھا لکھا علماء ہلکہ لیتے ہیں ایسی چیزوں کو اس وقت یہ اختلافات بڑھتے ہیں یہی بجا ہے کہ علماء گرفت کر رہے ہیں جب اسلامی سیکللرزم نامی کونسی بلا ہے یہ یہ اس پیماروکرمہ کو وحید بھائی کیا میں اسلامی کفر والی اسطلاح کچھ ایجاد کر سکتا ہوں دیکھیں موسیٰ صاحب بات یہ نہیں ہے بات ادھر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے جس جگہ پہ وہ بسیکللی شروع ہوئی تھی ایک منٹ میں مجھے بات کرنے ہوں میں کفر کے وہ معنی نہیں لے رہا ہوں جو عام معنی ہے جو سب لے رہے میرا اپنا معنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو چیزیں سکھائی گئی ہیں ایک تو اسلامی ہے ایک نون اسلامی ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے جو ابھی ویڈیو بنائی ہے میں نے اس کے جو رد میں جو بات کی ہے اس ویڈیو میں میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں ہر چیز اسلامی ہے اور ہر چیز نون اسلامی مطلب جو ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ایک چیز اسلامی ہوتی ہے ایک چیز نون اسلامی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہمیں پکنٹ چوز کرنا ہے کہ کونسی چیز اسلامی ہے مشروبات میں بھی حلال و حرام ہے اسی طریقے سے جو ازواجی تعلق ہے اس میں بھی حلال و حرام ہے ٹھیک ہے تو یہ پیکن چوز کیا جا سکتا ہے یہ شادی کے بعد بھی کئی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ حلال و حرام کے دائرے میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس ازدواجی تعلق کے حوالے سے تو میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی اگر پیکن چوز ہو سکتا ہے اسلامی ہے نون اسلامی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ٹائم دیکھیں علی بھائی نے کس بات کا دفاع کرتے ہوئی یہ بات لفظ بولی ہے میں آپ کو یہی رکھ لیتا ہوں آپ نے بڑی ایسی مثال دی مشروبات کی مثال دی ازدواجی تعلقات کی مثال دی اس میں حلال اور حرام کیا ہم اپنی مرضی سے تھے کرتے ہیں یا وہ منصوص ہیں منصوص ہیں منصوص ہیں بات ختم ہو گئی لہٰذا جب جو چیز منصوص ہو گئی اب ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے جب آپ نے یہ کہا کہ ہم اسلامی سیکلرزم پر بلیو کرتے ہیں یا اسلامی سیکلرزم نامی کسی چڑیا چلے ٹھیک ہے اسلامی سیکلرزم کو آپ نے سپورٹ تو کیا نا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ سیکلرزم کو ڈیفائن کریں اگر آپ نے سیکلرزم کی وہ ڈیفینیشن کی جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن نہیں ہے اس کے برخلاف ہے تو پھر کل کو ایک آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامی قادیانیزم ہے میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسلامی بینکنگ میں سے پک اینڈ چوز کر کے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے اگر اسی طریقے سے میرا ماننا یہ ہے کہ جو اسلام ہے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں آپ نے دونس بولے اسلامی بینکنگ اور اسلامی جمہوریت اسلامی بینکنگ بینکنگ میں کیا چیز حرام ہے بینکنگ میں سود حرام ہے اسلامی بینکنگ میں سود ہوتا ہے نہیں سود کی حرمت اور ہلت منسوس ہے کہ نہیں منسوس ہے شریعت نے ہمیں بتا دیا ٹرانزیکشن چاہے جس طرح کرو لیکن سود کا خیال لکھو کہ سود نہیں ہونا چاہیے اب اس کو آپ اسلامی بینکنگ کہیں کہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں لیکن سیکلیلرزم بینکنگ کیسے کہتا ہے بینکنگ کہتا ہے لینڈین کو آپ ایک انسٹیوشن کے ذریعے آپ لینڈین کر رہے ہیں پر آہراس نہیں کر رہے ہیں اچھا انسٹیوشن کے ذریعے لینڈین کرنے کی مثال ہمیں قدیم دور میں بھی ملتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آہراسی کریں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں جو بات انہوں نے کی تھی وہ pick and choose کر کے کی تھی دیکھیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یار علی بھائی سے انہوں نے سوال بھی کیا تھا کہ یار اگر آپ کی گورنمنٹ آئے ہو رہی ہیں کیا آپ معاملہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کس بنا پر یہ بات کی ہے کہ آپ سیکلیلرزم کو سبورٹ کر رہے ہیں وہ اس بنا پر کی تھی کہ وہاں پر مطلب ہر فکر کو مسلمان کو گیر مسلم کو اجازت ہے بات کرنے کہ جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا وہ اس حوالے سے بات ہو رہی اسی نہ کہ اس حوالے سے کہ جو جو سیکلیلرزم میں مطلب ان کے جو خامیاں ہیں گناہ ہیں جو بھی حرام چیزیں ہیں وہ جناب صاحب مطلب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے اس کے ہم آگے پر میں ابھی ریسن لبی آپ نے ایک بوڈکاست میں بات کہی تھی کہ جو سیکلیلرزم میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جورج ہوری ہوگی یہ وہ آدمی جسے سیکلیلرزم کی ترم کوئن کی ہے لفظ اس نے ایجاد کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سیکلیلرزم is a code of duty pertaining to this life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate unreliable or unbelievable کہ سیکلیلرزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو نا کافی سمجھتے ہیں نا کابل یقین سمجھتے ہیں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ سیکلیلرزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو الہیات کو نا کافی سمجھتے ہیں نا کابل یقین سمجھتے ہیں نا کابل یا اعتبار سمجھتے ہیں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا جب میرے استار ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اسلامیک ڈیموکرسی تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کوئی ویسٹرن ڈیموکرسی ڈاکٹر اسرار یا اس کی دیفنیشن وہ کریں گے اب یہ لفظ لیا نا سیکلیلرزم کا ہم سیکلیلرزم کی میں نے اس میں بھی پوری تعریف کی تھی کہ میں کس سیکلیلرزم کی بات کروں دیکھیں یہ ٹرمز جو ہیں مازلت کے ساتھ گوروں سے ہی ہمارے پاس آئی ہیں آپ کی پوری اسلامیک ہسٹری میں کسی بزرگ نے کبھی بھی کوئی ارگنائز جماعت نہیں بنائی ہے پہلی جماعت جو بنی ہے نا اسلامی ہسٹری میں وہ جماعت اسلامی ہے اور یہ کہاں سے نکلا بھئی جب 1789 میں فرنچ ریولیشن آئی ہے اس کے بعد دنیا کو سوشل ویلیوز ایتکس کا پتا چلنا شروع ہے موڈرن ایج کے اندر پھر وہاں پہ جماعتی سسٹم بننا شروع ہے مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں ان سے مصدار لیں ہیں مسلمانوں کی اسٹری میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ ماں بخاری کے ایک جماعت تھی اور اس کا فلاں جگہ پہ بخاری کے اندر اجدماع ہوتا تھا یہ سب کچھ ہم نے ان سے مصدار لیا موڈرن دور کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ چیزیں جو ہم نے ان سے مصدار لیا پوزیٹیو ہیں جیسے کیمرہ ہے یوٹیوبی ساری چیزیں لیا اس طرح سیکلوریزم میں نے اس پوائنٹ آئیو سے بات کی تھی کہ مذہب کسی کا انڈویجویل معاملہ ہے کسی دوسرے کو کوئی رائٹ نہیں پوچھتا کہ اس پر گن پوائنٹ کے ساتھ جو قرآن میں بھی ہے اس کی دیفنیشن تو میں کروں گا جس طرح میں صوفیاء سے اتنا احتلاف رکھتا ہوں اس کے باوجود وعدت الوجود وہ جب کہتے ہیں تو اہل حدیث تو صوفیاء کو کافر سمجھتے ہیں وعدت الوجود کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وعدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی وجود ہی نہیں یعنی ہم بھی اللہ کا حصہ ہیں اس کو پینتیزم کہا جاتا ہے ڈاکٹر سار صاحب پہ بھی کفر پاکستان میں کس طرح کیا بات کر رہے ہیں جس میں ہر مطلب فکر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے یہ نہ کریں کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کے تبلیغ کے اوپر بندی لگائیں لوگوں کے اوپر جوٹی ایف آئی آرز کٹوائیں ان کو گستا کے رسول ڈکلیئر کریں اگر ایک ہنفی کی مسجد میں ایک بندہ اونچی آمین یا رفلی دین کرتا ہے تو اسے کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے اور مسجد دھوئی جائے یہ تو آمزہ بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مبارک دور تھا ہمارے استاد کو اگر کوئی وابی مسجد میں آتا تھا تو مسجد کو گسل درواتے تھے اب آمزہ بریلوی جو ہے پلانٹ ارث پہ نبیل اسلام کے سابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑی پرسنیلٹی ہیں بریلویوں کے نظریک اور بریلوی کوئی لاکھوں میں نہیں ہے کروڑوں میں ہے تو آمزہ بریلوی کو تو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے وہ تو ان کے کہنے پر زمین کو ساکر مانے ہوئے ہیں جو سینٹیفیک ایک فیکٹ ہے تو آپ ان سے ہی منوائیں گے کہ وہ یہ فتوے غلط دیکھ گئے ہیں تو میں اس پوائنٹ اوی اسے بات کر رہا ہوں کہ سب کو اجازت ہو نہیں چاہیئے مسجد جب بن گئی ہے مسجد کے اندر جسرا ہرمین میں آج تک گن پوائٹ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ رفل ایدین کریں ادھر تو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں جی آپ انتشار کر رہے ہیں رفل ایدین کر کے لوگ انفی ہیں تو جب تمہارے لوگ وہاں بھاج کر رہے جاتے ہیں ان کو یہ پٹی کو نہیں پڑھاتے ہو کہ مہمے کعبہ کے ساتھ انتشار نہ کریں وہ انچی آمین کہتا ہے رفل ایدین کرتا ہے تو تم بھی سارے جو آگے مہمہ رفل ایدین کیا کرو ادھر تو پکا کر کے بیٹھتے ہیں یہ جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے یہ ایک مفروضے کی بیس پہ ہے کہ اگر یہاں پہ نظام آ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے دوسروں پہ اشیدت کریں گے ریالیٹی یہ ہے کہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں ہمارے سارے مسالک نے اکٹھے ہو کے بائیس نکاتی ایک ڈاکمنٹ دیا جو کہ دو ہزار گیارہ میں دوبارہ ریوائیب ہوا سب کے سیگنچر کے ساتھ کہ اگر آپ پاکستان میں یہ بائیس نکات امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے مسالے کے لئے ایکسپٹبل ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا سیگنال پاکستان زیادہ بہتر ہے نہیں وہ ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ ساری ممیڈ ایڈی باتیں ہیں ان سے تو مسئلہ ہوتے نہیں مجھے اس پیرٹ میں تین چیزیں چاہیے ہیں جو بنیاد ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے نمبر ون کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ تمام مقابل فکر کے جو امام مساجد ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے سب کو چندہ دینا درست ہے سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جائے گی آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے یہ لکھا رہا ہوں تو بس کچھ میں نہیں لکھا تو آپ کے رزدیک سیچلرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر فکر کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ تو بسیکلی ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے وہ تو اسلام سے نکل کے تو آپ یہ کہیں کہ ہر فکر کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ ہو گئی نا کیا ایک اسلامی ملک میں دار الاسلام میں ملحدوں کو گستاخی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے کیوں ابھی تو آپ نے کہا کہ ہر فکر کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کسی کی پرسنل کسی کی ملک جو ہستیاں ہیں مبارک ہستیاں اس کے اوپر اٹیک کرنے کی اجازت نہیں نہیں ہو سکتی تو ہم 100% تو اس کے ساتھ اگری نہیں کرے اس کو نکال دے بھائیں پیچھے کیا رہی ہے تو پیچھے اسلامی کے لگایا ہے اتنی زیادہ مربعیت کی کیا ضروری ہے اسلامی نظام میں ہمیں اتنی ہمیں اتنی گنجائش بات کرنے کی اور اس کے آگے گنجائش کرنے کی مربعیت کیوں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں جیسے بینکنگ میں پکن چوز ہوا سود کو بھائی نکال کے اسلامی کر دیا گیا وہ تو قرآن اور حدیث نے نکالا ہے نا تو اس کی بھی نص ہے نا فساد فزارد نا اس کی بھی نص ہے سر ایک سوال میں سے پوچھ سکتا ہوں بڑی اہم مقام پہ پہنچے ہیں وحید بھائی بینکنگ میں سے ہم نے سود نکال دیا اور number of other things سامنے نکال دیا اس کے بعد وہ اسلامی بینکنگ ہو گئی جو سیکلورزم ہے یہ چارلز ہولیوگ نے یہ ٹرم کوئن کی تھی اور اس نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو ان لوگوں کے دنیاوی معاملات کے لیے ہے جو الہیات کو فضول سمجھتے ہیں ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں ان میں سے مجھے وہ حصے بتائیں جو میں نکال دوں اور سیکلورزم بھی بچ جائے اور ساتھ اسلامی بھی ہو جائے یہاں پہ کاثر بھائی یہ بات نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ جو کنٹریز کی علی بھائی تریف کرتے تھے کہ ادھر یہاں پہ بات کرنے کی اجادت ہے بولنے کی اجادت ہے ہم لوگ جب مسئلے میں ہوتے ہیں تو ہم ادھر جا کے پناہ لیتے ہیں اس حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی نہ کہ اس حوالے سے کہ یہ ان چیزوں کو سپورٹ کیا جائے ان چیزوں کو تو ہم نہیں مانتے میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں چورج ہوڑی ہوگی یہ وہ آدمی جسے سیکلورزم کی ترم کوئن کی ہے لفظ اس نے اجادت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ کہ سیکلورزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو ناکافی سمجھتے ہیں ناکابل یقین سمجھتے ہیں ناکابل اعتبار سمجھتے ہیں اس میں سے کون سی چیز آپ کو اسلام کے نظر نہیں کرتی اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا جب میرے اسطار ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اسلامی دموکرسی تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کوئی ویسٹرن دموکرسی اس کی دیفنیشن وہ کریں گے اب یہ لفظ لیا نا سیکلورزم کا ہم سیکلورزم کی میں نے اس میں بھی پوری تعریف کی تھی کہ میں کس سیکلورزم کی بات کروں دیکھیں یہ ٹرمز جو ہیں مازلت کے ساتھ گوروں سے ہی ہمارے پاس آئی ہیں جو یہ آپ دیفنیشن کہہ رہے ہیں ویسٹرن دموکرسی یا اس قسم کے سیکلورزم یہ تو کوفر ہے پھر پاکستان میں کس طرح کے سیکلورزم کیا بات کر رہے ہیں جس میں ہر مقبے فکر کوئی اجازت ہو کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے یہ نہ کریں کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کے تبلیغ کے اوپر بندی لگائیں لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز کٹوائیں ان کو گستا کے رسول ڈیکلیئر کریں اگر ایک حنفی کی مسجد میں ایک بندہ اونچی آمین یا رفلی دین کرتا ہے تو اسے کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے اور مسجد دھوئی جائے یہ تو آمزہ بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مبارک دور تھا ہمارے استاد کو اگر کوئی مسجد میں آتا تھا تو مسجد کو گسل درواتے تھے اب آمزہ بریلوی جو ہے پلینٹ ارث پہ نبیل اسلام کے سابہ اور تاوین کے پاس سب سے بڑی پرسنیلٹی ہیں بریلویوں کے نظریک اور بریلوی کوئی لاکھوں میں نہیں ہے کروڑوں میں ہے تو آمزہ بریلوی کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے وہ تو ان کے کہنے زمین کو ساکر مانے ہوئے ہیں جو سینٹیفیک ایک فیکٹ ہے تو آپ ان سے ہی منوائیں گے کہ وہ یہ فتوی غلط دیکھیں گے تو میں اس پوئی ٹاوی سے بات کر رہا ہوں کہ سب کو اجازت ہو نہیں چاہیئے مسجد اب بن گئی ہے مسجد کے اندر جسنا ہر مین میں آج تک گن پوائٹ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ رفلی دین کریں ادھر تو ہمیں یہ کانیاں کرواتے ہیں جی آپ انتشار کر رہے ہیں رفلی دین کر کے لوگ انفی ہیں تو جب تمہارے لوگ مانا بھاج کرنے جاتے ہیں ان کو یہ پٹی کیوں نہیں پڑھاتے ہو کہ مامی کعبہ کے ساتھ انتشار نہ کریں وہ انچی عمین کہتا ہے رفلی دین کرتا ہے تو تم بھی سارے جو آکے مانا بھاج دین کیا کرو ادھر تو پکا کر کے بیٹھتے ہیں وہ آپ یہاں بھی جنماز دیجے پڑھنی اگر پڑھوئی تھی اپنے طریقے پڑھنی ہیں اور سیکلورزم جو کہ ایک غیر اسلامی نظریہ ہے جو اسلام میں حرام ہے تو میں ایک ٹرم بنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ڈائلوگ کی ازادی ہو جائے تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ اس ٹرم کے اندر سیکلورزم کا لفظ ایڈ کر دیں یا اس کو خالص اسلامی ہی رکھیں نہیں اس کو خالص اسلامی رکھنا چاہیے اس میں نہیں ایڈ کرنا چاہیے بہت زمدہ سے ایسر بھائی میں ایک وحید صاحب ایک اضافہ کرنا چاہوں گا میں میں گزاری شاہ آپ کے توصل سے انجینئر صاحب سے انجینئر صاحب بہت سے لوگ سبی اس بات کے قائل ہیں کہ بہت سے باتیں انہوں نے ہمیں ہر بات سے ان کے اختلاف نہیں ہے بہت سے باتیں انہوں نے ٹھیک کی انداز سے ہمیں انداز سے ہمیں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن بہت سے بہت سے بہت سے بنجائش اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ٹرمینالوجی وہ استعمال کرتے ہیں اور اس ٹرمینالوجی کے ذریعے وہ بالکل نہیں ہے اور اس ٹرمینالوجی کے ذریعے جو لبرل طبقہ ہے جو کمیونس طبقہ ہے جو لیفٹس طبقہ ہے پاکستان کا وہ اس سے متاثر ہوتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انجینئر صاحب تو ہمارے اپنے ہمارے گروپ کے ہیں اور وہ اس سے موٹیویٹ ہو کر اور اس کو وہ پرموٹ کرتا ہے کہ دیکھو ایک ترڈیشنل سکالر سے ہمیں جو ہے وہ تعاید مل گئی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ انجینئر صاحب اس اسطلاح کو واپس لے لیں یہ زیادہ بہتر ہوگا چونکہ یہ اسطلاح قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے انہوں نے خودی کو بنائی ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اس بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک کیسر بائی کے اور انجینئر صاحب کے مجھتر کا سٹوڈن میرے جیسا سٹوڈن تھا اس سے میری تھوڑی دیر پہلے دسکشن ہو رہی تھی اسی والے سے میں انہیں یہی سمجھا رہا تھا کہ علی بھائی کو جس طریقے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میری جو فرس پورڈکاست علی بھائی کے ساتھ ہوئی تھی اس میں میں نے علی بھائی سے یہ بات کی میں نے کہا علی بھائی یہ جو علمی کتابی ٹرم ہو گئی ہے آپ کی بن گئی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ فرقے کی شکل اکتیار کر لے گی تو آپ کارنلی اس کو ختم کر دیں ٹھیک ہے تو اُدھر ہی بیٹھے بیٹھے میرے اسی پورڈکاست میں انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنس کے عدالت میں وہ میرے ساتھ رکارڈ ہوئی تھی اس میں علی بھائی نے کہا کہ وہ جو شاہ دین بلانل چینل تھے انہوں نے بتایا بھی تھا اس کا تو اس چینل سے ان کی جو جتنی یہ والی ویڈیو سنہوں نے یہ والی کہا دیا کہ اس کا ٹائٹل ختم کر دیں یہ والی اسطلاح کبھی یوز نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں میں پرسنلی اگر علی بھائی یہ ویڈیو دیکھیں گے بھی تو میں میسیج بھی دوں گا ان کو کہ یہ آپ کیونکہ اس میں ہمارے یہ کیسر بھائی جیسے مفتی یاسر بھائی جیسے لوگ اکتلاف کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ زیادہ ڈیفائن کر لے گا ہر بندے کو اجازت ہو نہیں چاہیے یہ زیادہ بہتر میرے خیال سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے لڑائی جگرہ ختم ہو جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیسر بھائی ہو یا آپ ہو اگر آپ کہیں کہ یہ جو اسلامی لفظ علی بھائی نے یوز کیا صرف یہی غلط تھا باقی ان کی باتیں ٹھیک تو میرے خیال سے ہمارا تو مقدمہ جو سیم ہی ہے ہم طور پر اختلاف تو کوئی ہے بھی نہیں ہے اور میں نے اپنی ویڈیو میں سٹارٹنگ پر بات یہی کی ہے کہ مجھے اختلاف کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہا سوائی یہ ایک ورڈ کے اس کے علاوہ کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ بھی وہ ہی چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کیسر بھائی بھی یہ ہی چاہیں گے کہ فرقے والے جو ان سے ہیں وہ مل جل کے پیار محبت میں رہے جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں مدرسد میں لوگوں سے ملتا ہوں اور وہاں پہ وہ فرقہ واریت ویسے مجھے نہیں نظر آتی جبکہ ہمیں تو نظر آتی ہے ان کو نہیں نظر آتی لیکن میں پتا ہے اس بات کا کتنی پھیلی ہوئی ہے فرقہ واریت نہیں تو چلے ٹھیک ہے فرقہ واریت پر ہی کام کرتے رہے ہیں سیکیلرزم کا تو تعلق فرقہ واریت سے نہیں ہے نا آجی دی نہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کی ہم لوگ ما شاءاللہ دو سال سے ردہ الہاد اور ارتداد پر کام کر لیں ٹیسر بھائی بھی ہیں آمین ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی صلاحیت نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی فقی سوال نہیں کراتا ہے کبھی جواب نہیں دیتے ہیں ہم جواب دیتے ہی نہیں ہیں کوئی ہم سے کسی طرح کبھی سوال کرنے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہم فقی سوال کا یہاں جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کیوں؟ چونکہ یہ ہمارے موضوع سے اٹھ کرے تو بھئی مثلا انجینئر صاحب نے اپنی ایک راہ متعین کر لی کہ وہ فرقہ واریت کے خلاف لڑیں گے ٹھیک ہے لڑیں لیکن جب وہ اس میدان میں آ جاتے ہیں کہ جو میدان ان کا نہیں ہے یا جہاں جس میدان میں ان سے پھر اختلاف وہ لوگ کریں گے کہ جو فرقہ واریت نہیں پھیلاتے ہیں تو پھر وہ کوئی قوم کے لیے بھلائیت کا کام تو نہیں کر رہے ہیں نہیں میں دیکھیں میری باس مقدمہ وہاں کا وہیں کھڑا ہے کہ اگر سیکلوریزم یا سیکلور پرسنل جسنا وہ چلے نام نہیں لیتے اس کا وہ جو انکر ہے اگر اس کی اس کی ویڈیو کے نیچے علی بھائی کومنٹ کر دیتے ہیں جا کے ایکسلنٹ انیلیسیز وغیرہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور والی بھائی بھی بات کرتے ہیں کہ میں اس کی ہنڈر پرسنٹ باتوں کے ساتھ اگری نہیں کرتا اور یہ تو ایکسل بھائی بھی اس کی کئی باتوں کے ساتھ تریف کر چکے کئی نہیں چلو ایک دو کے ساتھ کی ہے انہوں نے تریف کی ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے اس میں کوئی وہ ایسا ایسا چھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کیونکہ صرف آپ کا اختلاف نہیں ہے کہ ورڈ جونسہ نا وہ علی بھائی نگل چیوز کر لی ہے آپ کی نظر میں کہ یہ والا ورڈ یوز کرنا چاہیے تھا میری آواز آ رہی ہے آپ کو دیکھیں میں نے جو انجینئر صاحب کے ساتھ جو بوڈ کاسٹ کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ جا کے لوگوں کے تعریفیں کر دیتے ہیں میں وہ ساری باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اس ڈیک کے اگر وہ اس چیز سے موو آن کر گیا اور انہوں نے اسیل کا اگر احساس اب ہے تو میں نے دیکھوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بھائی کی بات کو مقدم جانا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان میں سیکلورزم کو از ایسسٹم امپوز کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ قائدیازم پاکستان کو ایک سیکلور ملک بنانا چاہتے تھے بنانا چاہتے تھے وہ لینن کو اس کے سسٹم کو سوشلزم کو نبی علیہ السلام کے نظریات جیسے چیزیں کہنا شروع ہو گئے تھے اور وہ پاکستان میں سیکلورزم ایک سے بہتر سسٹم یہ کہنا انہوں نے پوری پورڈکاسٹ کرتے ہیں اور دونوں بھائی مل کے سندیجے پہ آتے ہیں کہ اسلام مکمل زابطہ حیات نہیں ہے اب یہ سارے آپ تانے بانے جوڑیں ٹھیک اور مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں تو میں یہ ساری باتیں میں کر سکتا ہوں حسن علیہ صاحب سے بنے رابطہ کی میں نے کہنا وہی موضوع ہے ایک پورڈکاسٹ میرے ساتھ بھی کریں کہ اسلام کیا واقعی مکمل زابطہ حیات ہے یا نہیں ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا جی کہ آپ کے ساتھ میں پرائیوٹلی بات کروں گا پبلک میں بات نہیں کروں گا مجھے حیرت ہوئی کہ وہی موضوع ہے ایک آدمی ڈکٹر تعمور رحمان صاحب بڑے قبل احترام آدمی ہیں لیکن میں ان سے پروفیوسلی اختلاف رکھتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل زابطہ حیات ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے پبلک میں بات کر سکتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ اسلام مکمل زابطہ حیات ہے تو نہیں والے کے ساتھ وہ پبلک میں بات کر سکتے ہیں میرے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں اچھا ڈکٹر تعمور رحمان صاحب کو مفتی آثر صاحب نے بھی اپروچ کیا کہ آپ میرے ساتھ بات کیجئے انہوں نے بات نہیں کی میں نے بھی اپروچ کیا انہوں نے بات نہیں کی ویا ویا لوگوں کے ذریعے بات ہوئی انہیں بات نہیں کی اب حسن علیاء صاحب ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جو اسلام کو مکمل ذبطہ حیات نہیں سمجھتے ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو مکمل ذبطہ حیات نہیں سمجھتے جیسے ڈاکٹر طعمور احمان صاحب ہیں وہ کسی مسلم فکر رکھنے والے سکولر سے بات نہیں کر رہے ہیں انجنئر صاحب اور حسن علیہ صاحب آپ سے باتیں کر رہے ہیں آپ سے بڑے کوزی ہیں فٹو بھی آ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ انجنئر صاحب انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ لینن کے نظریات جو تھے اور فلاں کے نظریات جو سوشلزم کے نظریات ہیں وہ ربی علیہ السلام والے ہیں میں ان چیزوں کو دیکھ کے کہ ہمارے بھائی ڈی ریل ہو رہے ہیں ان کو آہستہ سیکلورز لے کے جا رہے ہیں پھر آپ نے وہ انکر صاحب کی بات کی چلے پبلک فگرہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سید مزمبل صاحب اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی ان کے وہ سنا دیتا ہوں وہ کلپ احرادہ سے نکلا ہوا جس میں شہداد غیاس صاحب کے پاس جا کے بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب وہ باتیں بھی کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں سونا ہے آپ کے نا وہ فرقوں کی تو نہیں کہتے تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو باتیں ہم بھی نہیں کر سکتے وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں تو وہ سیکلورزم کی بات کر رہے ہیں اور میں اپنے بھائی کو یہ توجہ دلانے گیا تھا کہ جناب آپ ڈی ریل ہو چکے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگ اندر اندر سے وہ کہاں پہ لے کے جا چکے ہیں اس کے بعد اب ان باتوں سے اگر وہ قطعہ تعلقی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بہت اچھا ہوگا مجھے بڑی کوششی ہوگی ہم سب کو ہوگی لیکن اس کے بعد اگر وہ ایک قدم آگے جا کے کہتے ہیں کہ اسلامی سیکنورزم کو بھی ماننا شروع کر دور میں نے ٹرم کوئن کی ہوئی ہے تو پھر آپ بتائیے کہ جسی سے آپ بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں باقی لوگ بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں صرف یہ بات ٹرم کی نہیں ہے سارا مقدم آپ کے سامنے اس لیے رکھا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس ٹرم کو ماننا شروع کر دیں میرا کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ملا جو کہے کہ یہ ٹرم میں نے بنائی ہے لیکن میں نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کو کوئی نہ منے نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مطلب دیکھنا انہوں نے یہ اپنے دفاع میں یہ ٹرم کا اس ٹرم بولا تھا جو ہر تک میں سمجھا اس بات کو کہ انہوں نے تو آسان حق ہے نا کہ مجھے کہہ دیں کہ میں یہ ٹرم واپس لیتا ہوں میرا مقصد یہ تھا یہ تو سب سے اچھی بات ہو جائے گی لیکن اگر وہ نظریات بھائی سے بھائی رہیں گے آپ کو ان کے نظریات سے تنینا کوئی اقلاف ہے وہی بھائی ہوتا کیا ہے کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ کہ جب قیسر بھائی نے ان کا رد کیا اور قیسر بھائی کا انداز آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیسر بھائی ذاتیات پر کبھی نہیں اترتے ہیں یہ تو بہت تھنڈے آدمی ہیں لیکن جب انجینئر صاحب کی طرف سے جواب آیا تو قیسر بھائی کے لیے جو زبان استعمال کی گئی کیا آپ اس زبان سے متفق ہیں میں نے اس کا اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ابھی یہ جو میں نے بنائی ہو میری 27 منٹ کی ویڈیو ہے چلے آپ یہاں بھی ذکر کرتے ہیں آپ متفق ہیں اس سے میں نے اس میں چلے بتا دیتا ہوں کہ جو اس پر میں نے وہاں پہ بات کی وہی والی یہاں پہ بات کر دیتا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ قیسر احمد راجع بھائی کو جو انہوں نے مولویوں کا ایجنٹ لفظ جیوز کر کے کہا اسی پہ اعتراض ہے نا سب سے زیادہ کہ یہ والا انہوں نے اٹیک کیا ہے یہ والی زبان الفاظ جو انہوں نے یوز کیا ہے اوورال انداز پہ اعتراض ہے اس میں یہ بھی ہے اوورال انہوں نے تو یہی اس پہ جواب دیا کہ میں نے ریبٹل کیا تھا اس پہ غصہ کیا تھا میرے خیال سے توڑا اٹھنڈے معاملات میں بھی وہ کر سکتے تھے پیار سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے اس میں اتنا غصے سے یا اتنا جواب دینا بنتا نہیں ہے آپ متفق ہیں ہم سے یا نہیں اس انداز سے نہیں انداز سے انداز سے میں متفق نہیں ہوں معزت کے ساتھ انجینیہ صاحب سے معزت کے ساتھ ہم سٹوڈنٹس ہیں نا ہم مریض نہیں ہیں نا یہ بھی کلیرد ہو جائے گا یہاں پہ میں یہ چیز کہنے لگا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سیکلرزم کی کوئی دیفینیشن آئی ہے مفتی صاحب کوئی میں اسی کے انتظار کر رہا تھا میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیسے بھائی مسئلہ حل ہو گیا وہ جی جی وہ سپسیفک دین کو دیفینیشن بتائی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو مشورت ہوں تو میں یہی مشورت ہوں کہ لفظ سیکلرزم نا استعمال کریں اس پر اتفاق ہوں نظریات پیچھے وہ ہی رہے وہ نظریات کیا ہیں مسئلہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی فرقے کی پاکستان میں حکومت نہ آئے اس لیے میں کہتا ہوں اسلامی سیکلرزم ہے کہ کسی ایک فرقے کی حکومت نہ آجائے اب اس میں دو پروگرمز ہیں ایک پروگرم تو یہ ہے کہ وہ خود یعنی کہ کسی چیز کی ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے پاکستان میں کہ کوئی ایک فرقہ اس لیے اپنی سیاسی پارٹی بنا کے بیٹھا ہمارے پاس قرارداد مقاصد ہے جس پہ سارے مسالک کا اتفاق ہے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے ہمارے پاس ور 22 نقاط ہیں جس میں پاکستان کے سارے مسالک موجود ہیں اس میں کہ نی جناب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے ہمارے پیچھے نہ چھپیے گا آپ یہ سسٹم ایمپلیمنٹ کرتے تو سارے مسالک اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس لیے یہ تو ایک ایشو ہی نہیں ہے کہ کوئی پرکہ یہ کہہ رہا ہے یہ ایک پرولم دوسرا پرولم اس میں یہ ہے کہ میری پورڈکاسٹ میں انجینئر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی یہ ایسی حکومت نہ کروں جس میں یہ جو کچھ پاکستان میں شرک ہو رہا ہے اس آرے ایکسپٹ ہو ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں اور باقی جو لوگ درگاؤں پہ جاتے ہیں میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا یہ وہ شرک ہے یہ نہیں ہے لیکن انجینئر صاحب اس کو شرک سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ خلافت پر بات ہوتے ہو یہ بات انہیں نے کی تھی اسلامی حکومت کی بات ہوتی اسلامی حکومت کی بات ہوتی ہے اسلامی حکومت کی بات ہوتی ہے مجھے ایک بات کرنے کا موقع دیجئے میں یہاں پہ کلیرکیشن دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ اسلامی حکومت کی بات ہوتی تھی آپ نے جب سوال کیا تھا جب انہوں نے اس کا کونٹر کرتے ہوئے مطلب اس کا جو ریبٹل کرتے ہو آپ کو جواب دیا انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں بریلویوں کی قومت آتی ہے ظاہر بریلویوں کو طریقے سے چلیں گے ان کے تو لکھا ہوگا کہ انہوں نے تو کفر کے فتح میں لگائے ہو سیدھا سیدھا تو وہ تو ان کو کافر سمجھتے ہیں ایلدیس کو یہ دیو بند کو پھر اسی طریقے سے ہمیں دیو میں کلیریکیشن دے ہو میں صرف ایک چیز اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں انجینئر صاحب کو اسے موو ون کرنا چاہیے وہ بمیادی طور پر ان چیزوں کو پکڑ کے بہت خیر چلے میں ان سے بات کریں مجھے یہ بتا دیں چلے مجھے یہ بتا دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ دن پہلے میں یہ جو شاہدن بلال کے چینل اس پر لائف جس طرح ہم یہاں پر لائف بیٹھے ہوں لیکن اس نے کہا کہ ہماری جان کو خطرہ یہاں پہ کہ ہم جان پہ نماز پڑھنا مارے لیے بڑا مشکل ہوا آپ مجھے بتائیں وہاں پہ تو دیو بند کے ایک امت ہے اتنی مشکل لائف ہو میں آپ کو بڑی سمپل بات آتا ہوں اس میں بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے کونٹیکسٹ کے اندر یہ واقعی مسائل ہوا کرتے تھے میرے بھائی وہ وقت گزر گیا ہے انجینئر صاحب شاید ان کو ایک ڈس اڈوانٹیج یہ ہے شاید شاید ان کو یہ ایک ڈس اڈوانٹیج ہے کہ ان کی عام طور پر جو پبلک انٹریکشن ہوتی ہے وہ ایک کمرے سے ہوتی ہے میں کرتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں فرقباریت نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ ہی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے پر بم دھماکے ہو رہے ہوتے تھے وہ ختم ہو گیا ہے اب انسیڈنٹلی کہیں کسی جگہ پہ اگر ہو جاتا ہے تو ایک اور چیز ہے پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں پچے ایک ہی صاف میں رفاہ یادین کر رہے ہوتے ہیں نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں میں خود میں آپ کو بھی یہ باتیں پبلک میں ہم نہیں کرتے لیے کہ ہم اب آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں رفاہ یادین کرتا ہوں پرسنلی میں بھی پاکستان کے جو ایک ہنفی مسئلہ کا ٹوپ کا مدرسہ جو ہے جامعہ ترشید ان کے سبراہ سے دیکھ کر ان کے عام سٹوڈن تک سب کے ساتھ میں نجمات میں نماز پڑھی ہے وہ نہیں کر رہے میں کر رہا ہوں کوئی نہیں پوچھتا ہے ان باتوں کو اگر کہیں اکہ دکا رہ گیا ہے ایسر بھائی میرے پاس جو طلبہ پڑھتے ہیں ایسر بھائی میرے پاس جو سٹوڈن پڑھتے ہیں فق کے ان میں کچھ طلبہ رفاہ یادین کرتے ہیں اور محنفی مدرسہ ہے میں کچھ دن پہلے جو ہمارا کراچی کے بڑے مدارس میں ایک مدرسہ ہے ایک دارالعلوم ہے وہ نہیں جانمت رشید بھی نہیں بنوریا عالمیا اس کی بھی جو لیڈرشپ ہے جو احناف ہیں ان کے پاس ہے لیکن وہاں پہ دنیا کے سکسٹی سیون کنٹریز سے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور وہاں پہ چار فک پڑھائی جاتی ہیں آپ مجھے کسر بھائی کسر بھائی کسر بھائی بات اٹھا کے گنوں نہیں کر دیا آپ نے اتنی بڑی بات نہیں میں بھائی نے گروہ نہیں کی میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں یہ آپ جاتے ہیں بڑی مساجد میں بڑے جتنے بھی شخصیت کی جس طرح چاکہ سر بھائی یہ مقصصل فرقہ واریت کی باتیں شروع ہو رہی ہیں میرا سوال پیچھ میرا گیا مجھے درم سوال کریں امر بھائی کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ بات کر لیں اور بھائی میں آپ ہی ایک کمپلیٹ کر دوں اجازت دیں میں نے کیونکہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا اسی فرقہ واریت کے والے سے تھوڑا سا مجھے موقع دیں میر بانی ہے دو منٹ دے دیں چلے دو منٹ ٹائم اٹھ لگا لیں تو بات یہ ہے میں سے کنا ٹائم کوئی نہیں دیتے جب کسی سے خلاف ہوتا ہے خیر آپ کے لے لیں میں نے تو کافی ٹائم ان کا لیا خیر آپ سوڈنٹ دانا اس لیے تو آپ آئیں جی کر کر لیں چلے جزاک اللہ جی اچھا بات یہ ہے کہ جب میں چائنہ آنے لگا تھا اس سے پہلے جو ہماری شوپ پہ سیل مین تھا اس کی بات اور اپنے بائی کی پرسنل جو میرا بڑا بھائی ہے جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ الیڈیس مطلب فکر کی طرف اس کا ذرا تھوڑا جان دیادا ہے پہلے بریل بھی تھا الیڈیس ہو گیا وہ بندے کو اس کی مطلب مو ماری ہوئی ہے مسجد میں صرف رفل دینس صرف انتشار بھی ہے آج ہمارے پاکستان کے جتنے میجر پروبلمز اس کے پیچھے فرقہ نہیں ہے میرا یہ پونڈ ہے جو میں ہر پوڈکاست میں کہتا ہوں ہمارے میجر پروبلمز ہیں ہمیں تھانے کے چاری بین صاف نہیں ملتا ہمارے بجلی کے بل جو دودھ گھروں میں آتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا پورے کا پورا نظام کرپشن پر کھڑا ہوا ہے ہمارے بجٹ کا ففٹی پرسنٹ وہ الیٹ کھا جاتی ہے جو پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے اور ہماری رگوں سے خون نچوڑ رہی ہے اس کے پیچھے فرقہ مسئلہ نہیں ہے اس کے پیچھے مسئلہ ہمارا سسٹم ہے جو پاکستان کے پولیسی کو سیکلر کیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا کو سیکلر کیا جا رہا ہے ہماری یونیورسٹی میں ایسے ایتھیسٹ لوگ ایسی کلیدی جگہوں پر بٹھائے جا رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ بچہ ہمارا ایتھیزم کے رسک پہ ہوتا ہے ہر سال جو گریجویٹ کرتا ہے ہر سال اللہ کا شکر ہے کہ 99% سے زیادہ بچے ہیں جو اس کو بغیر ریزسٹ کے نکل آتے ہیں کہ ان کو سیریس نہیں لیتے ایک پرسنٹ ہے جو ریزسٹ کر کے نکل جاتے ہیں ایک آدم ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ہمارا ایشو یہ ہے وہ پاکستان کو سیکلر کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں فوکس اس کے ہو کیونکہ اس کا ایمپیکٹ پالوسی پہ ہے اب گاؤں کی مسجد میں کسی نے انچی آمین کہہ دی کسی نے نیچی کہہ دی بھئی ہے یہ ایشو لیکن پاکستان اس وجہ سے ترقیقہ میں اس سے نہیں رکا ہوئی ہے پاکستان میں اس وجہ سے اسلام ایمٹیمنٹ اس کو اس کرستے میں کوئی رکاورٹ نہیں بنا ہوا سیکلرزم اوپر جس کے انجینئر صاحب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ایتھیسٹک ویوز رکھنے والوں کے ساتھ جو بیٹھے ان کے ساتھ عزت کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان میں سے ایمانیات ختم کر رہے ہیں غیرت ختم کر رہے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ سر وہ جن فقیروں کی فیلڈ ہے وہ ان کو کرنے دے جو آپ کام کر رہے ہیں بڑا اچھا ہے ایک آخری بات میں نے فوزان صاحب سے بھی کہی تھی کہ اگر انجینئر صاحب یہ بھی کلیم کرے کہ میری ایڈوکیشن کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ وریت کم ہوئی ہے ہم سپورٹ بھی کر دیں گے بڑا چا کام آپ نے کیا یہ نیچرل پروگریشن ہے یہ چھو بات ہے بہت سوری ہمار بھائی میں نے ایک دو سیکنڈ کے بات کی تھی لمبی ہوگی چلیں آپ کر لیں کیونکہ میں آپ ایسے کریں وحید صاحب آپ نے کو بات کرنی کر لیں میں آپ کے جانے کے بات کروں گا کر لیں ان کو جانے سے تیس سیکنڈ کی کیونکہ معاملہ جون سے ہم انشاءاللہ کبھی سیپرٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوڈکاست بھی کر سکتے اس کے اوپر چھوٹا سا سیشن آگ سکتے کیونکہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ سیشن کی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے امید ہے میں آپ سے کوسشن کروں گا آپ مجھے انشاءاللہ اس پر ٹائم دے دینا میں آپ کو ایمیل کر دوں گا انجینئر صاحب کو ویڈیوز تک بنائی ٹیک تک کیا سب کچھ لیکن آج تک کوئی رسپونس نہیں آیا یہ فرقہ وادیہ سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے کہ وحید بھائی آپ آگا خانیوں کو جانتے ہیں آپ نے بات کی تھی وہ میں نے سنی تھی آپ کی بات ویسے میں نے سنی تھی مجھے نہیں پتا کہ نینے صاحب نے سنی کہ نہیں میں نے بات کروں گا کیونکہ میں بات کروں گا میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وحید بھائی اگر ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں باتشیت ہوتی ہے تو آپ ان تک اب فائنلی میں آپ کے تروں یہ پیغام پہنچا رہی ہوں ہماری بہنیں ان کے رشتے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کا ایمان ڈگمگار ہے اسیت انجینئر صاحب کی اس بیان کی جاسے تو پلیز میرے لیے اور ہماری جو ریورٹ جماتے ہیں ان کے لیے حصیبت نہ کھڑی کریں آپ لوگ جو ویڈیو بنائی ہے انجینئر صاحب ہمارے بھائی ہیں ان سے کہیں کہ آپ اپنا یہ سٹانس پر آج میں جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے انہی کے استاد کا بیان دیا یعنی کہ مولانے صاحب صاحب کا جو خود کہہ رہے ہیں کہ فرقہ آگا خانی جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ الگ ایک مذہب ہے تو انجینئر صاحب بلکل ہٹ کے بعد جو کر دی صاحب کو توجہ دلائی گا بہت 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 اچھی بات کی ہے یقین کریں پچھلی دفعہ جب میں نے بات سنی تھی میں ماذرت کے ساتھ کہ میں نے اس کو سیریس نہیں لیا لیکن اس میں میں اب انشاءاللہ ان سے بات کروں گا تو بہت شکریہ آپ سب کا جزاک اللہ خیرہ میں نے کوئی بات کر دی ہو تو ماذرت ہے بہت زیادہ سب سے اگر کوئی چیز بڑی لاکی ہو تو اجازت دیں اللہ حافظ لیکن یہ جو سپیسٹرک پارٹ تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس کو آج اپلوڈ کریں اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا دس بارہ سال پہلے ہوتا تھا دس سال پہلے اب نہیں ہے فرقہ واریت پاکستان میں ایک نون ایشو ہے اب لارجلی تقریباً دس سال ہو گئے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت کوئی ایشو نہیں ہے کیسے رہے مدراجہ دو ہزار بارہ تیرہ کے بعد ایک ڈریسٹک شفٹ رہا ہے پاکستان کی نیشنل پولیسی میں اب انسیڈنٹل واقعہ ہوتا ہے کہ کسی مذہبی اجتماع میں کسی دوسرے اجتماع نے بہن دھماکہ کر دیا ہو پہلے یہ نورمل ہوتا تھا میں نہیں کہتا یہ پروبلم ختم ہو گیا میں کہتا ہوں کہ یہ پروبلم جتنی شد و مد سے ہوتا تھا اب وہ پاکستان کا مین مسئلہ نہیں ہے لٹرلی میں کہتا ہوں کچھ بلاسفیمی کے کیسز تھے کچھ چند سو بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور دوزار گیارہ سے دوزار اکیس تک آپ بلاسفیمی کے کیسز دیکھیں یہ سار سار ریپورٹ چال رہی ہے میں کنوں میں سے توہیں نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ جناب صاحب کہہ رہے ہیں دس سال پہلے ہوتا تھا دس سال بات نہیں ہے دس سال ہو گئی یہ مسئلہ ختم ہو گئے اور یہ آپ ریپورٹ چیک کریں کہ اس میں آ رہا ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ مجھے میں کتنی سیریس ویڈیو ان کے اوپر بنا گیٹ ہوں جو اپلوڈ ہو رہی ہے کل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ نہیں اس کے اوپر سپریٹلی ایک ویڈیو بننی چاہیے جو انہوں نے بات کی ہے اور آپ میں کس پر کمینڈ پانچنے سر کیسر بھائی تھوڑا سا تو آپ بھی سرچ کر لیتے ہیں لیکن باقی ڈیٹیل ویڈیو فائنل لیٹر جس کا یہ تھم نیل ہے یہ انشاءاللہ کل آ جائے گی ویڈیو آپ کل اس کو لازمی دیکھئے گا جزاک اللہ خیرہ واسن و جلال